کمر جعوید باجوا کا دشمن کو زبردست پیغام پاکستان اور چین سے جنگ کرنا تمہاری آخری غلطی ہوگی بھارتی اپوزیشن جماعتیں پھٹ پڑی پورا بھارت کشمیر کی آزادی کنارے سے گونج اٹھا آرٹیکل تین سو ستر کا خاتنے پر جو باج جن بھی میدان میں آگئے کوئی بھی طاقت کشمیر کو پاکستان سے الگ نہیں کر سکتی اقوام متحدہ سے بھی بڑا حکم ناما چاری موڈی امید شاہ راجنات کے لیے نئی مشکلیں کھڑی ہو گئیں کشمیری مجاہدین نے بھارتی فوچوں کی دوڑیں لگوا دی ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان نے اب تک کون سے خطرناک ترین میزائل کا کامیاب تجاربہ کر لیا ہے چین پاکستان اور ترکی میں کشمیر کے حوالے سے کون سا منصوبات تیار کیا جا رہا ہے دوستو پانچ اگرس دوہزار انیس کو بھارت کے صدر رام نات قومنٹ نے آئینقے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کرنے کے بل پر دستخط کیے جس کے بعد مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہو گئی صدر کی منظوری بعد آرٹیکل تین سو ستر ختم کرنے کے حوالے سے بل بھارت کے ایفان پالا راجعہ صبح میں پیش کیا گیا جس پر بحث ہوئی تھی خیال رہے کہ خصوصی آرٹیکل ختم کرنے کے بعد مقبوضہ کشمیر ریاست نہیں بلکہ وفاقی اقائی کہلائے جس کی قانون ساز اسمبلی ہوگی اس قانون کے خاتمے کی بھارتی حضب اختلاف اور کشمیر کی حوریت رہنماؤں نے شدید مضمت کرتے ہوئے اس دن کو بھارتی جمہوریت کے لیے سیاہ ترین دن قرار دیا تھا ایمنیسٹری انٹرنیشنل نے بھی بھارت کی جانت سے یک طرفہ طور پر اس قانون کو ختم کرنے پر خدشہ ظاہر کیا کہ اب مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی میں اضافہ ہوگا آرٹیکل تین سو ستر کے تحت ریاست تو جمہور کشمیر کو خصوصی اور منفرد مقام حاصل تھا اور آرٹیکل ریاست کو آئین بنانے اور اسے برقرار رکھنے کی آزاتی دیتا ہے جس کے تحت ریاست کا اپنا آئین تھا اور اسے خصوصی میم خودمختار حیثیت حاصل تھا اس خصوصی دفعے کے تحت دفاعی مالیاتی خارجہ امور وغیرہ کو چھوڑ کر کسی اور معاملے میں وفاقی حکومت مرکزی پارلیمان اور ریاستی حکومت کی توسیق و منظوری کے بغیر جمہور کشمیر میں بھارتی قوانین کا نفاظ نہیں کیا جا سکے گا دوستو ایک وقت تھا صرف پاکستان ہی کشمیر کی آزادی کے لیے جدو جہد کر رہا تھا لیکن اب صدر مملکت پاکستان وزیر آزم اور آرنی چیف کے بیانات کے بعد بھارت سے بھی کشمیر کی آزادی کے لیے آبازیں بلند ہونے لگی بھارت کی کون سی اہم ترین شخصیات کشمیر کے حق میں بیان دے رہی ہیں بی جی پی کے ان اہم ترین رہنمہ موڈی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے کشمیر سے متعلق بھارتی پارلیمنٹ میں مزید کون سے بل منظور کیا جانے کا خدشہ ہے ان سوالات کے جواب سے قبل آپ کے بتاتے چلیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علی نے کہا کہ پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑا رہے گا جبکہ بھارتی عالمی برادری سے کیے گئے وعدوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جبکہ بھارت عالمی برادری سے کیے گئے وعدوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے اسلام آباد نے تقریب سے خیطات کے دوران انہوں نے کہا بے استعمال کر رہا ہے جو ان کے بنیادی حقوق کی حق تلفی ہے انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام بھارتی تسلط کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں دوسری جانب بھارتی کوانگریس کے سینئر عالمی غلام نبی آزاد نے حکومت سے جب مو کشمیر کے لیے ریاست کی بحالی کی تجویز پیش کرتے ہوئے راجیہ صبح میں ایک بلانے کا مطالبہ کیا صدر کے خیطاب پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ راجیہ صبح آزاد میں قائد حضب اختلاف نے کہا کہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اگر جمہو کشمیر کو ترقی دینی ہے اور اگر ہمیں سرحدوں پر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے ملک کے عوام کو اعتماد میں رکھیں اور انہیں محبت دیں انہوں نے کہا کہ حکومت کو ایوان اور ریاست کی بحالی کے لیے ایک بلانا چاہیے جمہو کشمیر کی ریاست کی بحالی کے بعد قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ شمال مشک اور سرحدی علاقوں بشمول جمہو کشمیر لداخ اور پنجاب میں رہنے والے لوگوں کو پریشان کرنے والے کسی بھی اکتام سے گریز کرنا ہوگا سابق وزیر آزم اندرہ گاندھی کا ذکر کرتے ہوئے آزاد نے کہا کہ انہوں نے سکھایا تھا کہ ہم پاکستان اور سین کے ساتھ متعدد محاضوں پر لڑ نہیں سکتے کانگریس رہنمہ نے دعویٰ کیا کہ جمہو کشمیر اور لداخ کے عوام خوش نہیں ہیں کیونکہ اب ماضی کے برعکس پیرونی لوگ اپنی زمین خرید سکتے ہیں اور وہاں کام کر سکتے ہیں جمہو کشمیر کو مرکزی خطے میں تبدیل ہونے کے خلاف بحث کرتے ہوئے انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ کشمیر میں امن و امان کی صورتحال اس وقت بہت بدر ہے پہلے عسکریت پسندی انتہائی نشلی سطح پر تھی اور ترقیاتی کام سب سے بہترین تھے اس سے قطع نظر کے ریاست میں جو بھی حکومت اقتدار میں تھی انہوں نے الزام لگایا کہ کشمیر میں سیاحت کی سنت اب تعلیم کے ساتھ ہی ختم ہو گئی کیونکہ سکول اور کالج تقریباً دو سالوں سے بند ہیں جبکہ وہ صحیح جیسے اہم پیرامیٹرز میں بھی پیچھے آزاد نے نرندر موڈی کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کسانوں کو خدشات کو دور کرنے کے لیے فوری اقتماد کیا جائیں کیونکہ کسان ملقی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کسانوں کے لیے لائے گیا قانون ان کے آئین حقوق کی تلفیح ہے دوہزار انیس میں مرکز نے آرٹیکل تین سو ستر کو منصور کر دیا ہے جس نے جمہو اور کشمیر کو خصوصی حیثیت دی اور ریاست کو دو مرکزی علاقوں جمہو اور کشمیر اور لداخ میں تقسیم کیا دوستو آرمی شیف جرنل کمر جابید باجوہ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کو مسئلہ کشمیر کو باباقار اور پرام طریقے سے حل کرنا ہوگا آرمی کے مطابق جرنل باجوہ خیبر پختونخواہ میں رسالپور میں پاک فضائیہ سخرخان اکیٹمی میں ایک ریجویشن کی تقریب سے خیطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کو جمہو اور کشمیر کے دیرینہ مسئلہ کو جمہو اور کشمیر کی عواند کی امنگوں کے مطابق وقار اور امن طریقے سے حل کرنا شاہی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند بلک ہے جس نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم باہمی احترام اور پر امن بقائے باہمی کے نظریے پر قائم ہیں اب وقت آگیا ہے کہ تمام جہدوں میں امن کا ہاتھ پڑھایا جائے باجوہ نے کہا کہ ہم کسی کو بھی یا کسی بھی ادارے کو ہماری امن خواہش کو قمزوری کی علامت کے طور پر غلط تشریح کرنے کی اجازت نہیں دیں گے دوستو قومی سیاسی اور مذہبی رانماؤں اور کشمیری قیادت نے کہا کہ قومی ایکشن پلین بنا کر کشمیر پر صفارتی امرجنسی نافذ کی جائے اقوام متحدہ کشمیر پر جورت مندانہ پالیسی اختیار کرے اور عالمی سطح پر کشمیر کے حوالے سے مہم چلائے جائے انہوں نے کہا کہ جیسے پاکستان ایک خواب تھا لیکن آزاد ہوا ایسے ہی کشمیر کا خواب بھی حقیقت میں بدلے گا ان خیالات کا اظہار قومی کشمیر کانفرنس میں مقررین نہ کیا کانفرنس صدر آزاد کشمیر سردار مسود خان نے خیطاب کیا انہوں نے صدارتی خطبے میں سیاسی رہنماؤں کی تجاویز پر بچ درقہ سیاسی ٹاسک فورس برائے کشمیر قائم گرنے کا اعلان کیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ کشمیر پر قومی ایکشن پلین بنا کر کشمیر پر صفارتی امرجنسی نافذ کی جائے نائب وزیر خارجہ برائے کشمیر کا تقرر کیا جائے آزاد کشمیر کی منتخب قیادت کو مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاغر کرنے کا کردار ادا کیا جائے آزاد کشمیر کا آئین میں ترمیم کر کے آزاد کشمیر کا دارہ کار مقبوضہ کشمیر تک بڑھایا جائے صدر آزاد کشمیر سردار مسود خان نے کہا کہ پاکستانی قوم نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام کے پیغام دینا شاہتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ ہیں دوستو پاکستان نے دو سو نوے کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنانے والے بیلسٹک میں زائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا پاک فوج کے شبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر سے جاری بیان کے مطابق پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلسٹک میں زائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا جو دو سو نوے کلومیٹر تک جوہری اور روایتی جنگی سامان دے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے بیان میں کہا گیا کہ میزائل کا تجربہ آرمی سرٹرٹیجک فورس کمانڈ کی سالانہ فیلڈ ترقیتی مشکوں کے اختیام کے موقع پر کیا گیا آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس موقع پر کمانڈر آرمی سرٹرٹیجک فورس کمانڈ لیپنٹر جنرل محمد علی سرٹرٹیجک پلینز ڈیویجن کے سینئر افسر سائنس دان اور ادارے کے انجینئرز بھی موجود تھے بیان کے مطابق کمانڈر آرمی سرٹرٹیجک فورس کمانڈ نے آپریشنل تیاریوں اور اسلحے کے استعمال کی بہترین میاری نظام کے مظاہرے کی تحریف بھی کی انہوں نے تربیتی مشکوں کے دوران شریک جمعانوں کی تربیت کے میار بھر مکمل اتمنان کا اظہار کیا آئی ایس پی آر کے کہنا تھا کہ صدر وزیر آزم پاکستان سرویسیز جیپس نے آرمی سرٹرٹیجک کمانڈ کے تمام اہتداروں سائنس دانوں اور انجینئرز کو کامیاب تجربے پر مبارک پاتی خیال رہے کہ پاکستان نے گزشتامہ شاہین تری بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا آئی ایس پی آر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ زمین سے زمین تک دو ہزار سا سو پچاس کلومیٹر رینج کے حامل شاہین تری میزائل کا تجربہ ویپن سسٹم کے ٹیکنیکل پیرامیٹرز جانچ نے قلیے کیا گیا